ہلو فرنڈز السلام علیکم آپ کو میرے اس یوٹیوب چینل تیسٹ ورمائنڈ میں خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نو مزیدار اور دلچسپ پہلیاں پوچھنے والے ہیں تو ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا اور ہاں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا تو کیا آپ تیار ہیں چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلے پہلی میں دوستو آپ کو ایک غار کے باہر کئی سال پرانا باکس ملا باکس کئی سال پرانے ہیرے جوارا سے بھرا پڑا ہے آپ نے اس باکس کو کھولنا چاہا مگر وہ باکس نہیں کھلا ابھی آپ کے سامنے اس باکس کا رکھوالہ آیا اس نے کہا یہ باکس کھولنا اتنا آسان نہیں باکس کھولنے کے لیے آپ کو تین چابیاں ملیں گی گولڈن کی، سلور کی اور بلیک کی ان میں سے ایک ہی چابی ٹھیک ہے جو اس باکس کو کھول سکتی ہے اس کے لیے آپ کو ایک ہی چانس ملے گا اگر تم نے درست چابی ڈھونڈ کر اس باکس کو کھول لیا تو یہ باکس آپ کا ہو جائے گا اور اگر تم نے غلط چابی لگائی تو تم کو اس کے لیے موت کی سزا سنائی جائے گی آپ کو چابی کو چننے کے لیے ایک ہنٹ ملے گا ہنٹ اس پیپر پر ہے دوستو کیا آپ اس پیپر کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ باکس کھولنے کے لیے ہنٹ کیا ہو سکتا ہے اور ان میں سے صحیح چابی کون سی ہے اور اچھے سے اس ہنٹ کو دیکھئے اور صحیح چابی ڈھونڈ کر باکس کو کھول لیجئے چلے اب اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں باکس کھولنے کے لیے صحیح چابی گولڈن کی ہے کیونکہ اگر آپ ان تمام ورڈز کو الگ لگ کر کے ملاتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح بنیں گے جیسے پہلا حرف ٹی دوسری لائن کا ایچ اور تیسری کا ای لیتے ہیں تو دی بنتا ہے اور اسی طرح گولڈن اور لاس ورڈز کو ملا کر کی بنتا ہے تو آنسر ہو جائے گا دا گولڈن کی دوستو کیا آپ اس پہلی کا جواب دے پائے تھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چلے اب دوسری پہلی دیکھ لیتے ہیں اگر تین بلیاں تین چوہوں کو تین منٹ میں مار سکتی ہیں تو دس چوہوں کو مارنے میں دس بلیوں کو کتنا ٹائم لگے گا دس بلیوں کو دس چوہے مارنے میں تین منٹ کا ہی ٹائم لگے گا ایک بلی تین منٹ میں ایک چوہے کو مار سکتی ہے اسی طرح دس بلیوں کو دس چوہے مارنے میں تین منٹ کا ہی ٹائم لگے گا چلے اب تیسری پہلی دیکھ لیتے ہیں تیسری پہلی میں دوستو بتائیں وہ کیا ہے کالا ہے پر کووہ نہیں درخت پر رہتا ہے بندر نہیں پتلی کمر ہے پر چیتا نہیں جو نہ بھوچ سکا وہ جیتا نہیں تو دوستو دھیان سے سوچ کر بتائیں کہ وہ کیا ہے اور اس کا صحیح جواب ہے چونٹی چوتھی پہلی میں دوستو آپ ایک کمرے میں پھنس جاتے ہو اور باہر جانے کے لیے ایک دروازہ موجود ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ دروازہ ایک کوٹ سے بند ہے جو کہ اس دروازے کے پاس ایک نمبر پزل ہے تو کیا آپ اس نمبر پزل کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ کوئسچن مارک کی جگہ کون سا نمبر آئے گا تو دھیان سے سوچئے اور بتائیں کہ کوئسچن مارک کی جگہ کون سا نمبر آئے گا جس کو یہاں لکھ کر دروازے کو اوپن کیا جا سکے یہاں کوئسچن مارک کی جگہ سکس آئے گا کیونکہ یہ تمام نمبر سامنے والے نمبر کا ہاف ہے جیسے 30 کا ہاف 15 ہو گیا 4 کا ہاف 2 ہو گیا 13 کا ہاف 9 ہو گیا تو اسی طرح 12 کا ہاف 6 ہو گا تو کوئسچن مارک کی جگہ سکس آئے گا تو دوستو کیا آپ یہ کوٹ جان پائے تھے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا پانچویں پہلی میں دوستو بتائیں وہ کیا ہے تین حرفوں کا میرا نام کھانے کے آتا میں کام الٹا سیدھا ایک سما نہ میں لڈو نہ میں پان اور اس کا صحیح جواب ہے نہن جو کہ الٹا اور سیدھا پڑھنے میں ایک جیسا ہی ہے چلے اب چھٹی پہلی دیکھ لیتے ہیں دوستو یہاں اوپر ایک ایک ویشن لکھی ہوئی ہے اور نیچے سکس بالز ہیں جن پر مختلف نمبرز لکھے ہوئے ہیں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ تین بالز کو پک کر کے ایک ویشن میں اس طرح رکھیں گے کہ ایک ویشن درست ہو جائے دوستو یہ ایک ٹھیکی ویشن ہے تو اچھے سوچ کر بتائیں کہ وہ تین بالز کونسی ہیں چلے اب اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک ٹھیکی ویشن ہے اگر آپ اس فورت نمبر والی بال کو گھوما کر رکھیں گے تو یہ سکس لکھا جائے گا اس کے ساتھ آپ فائیب اور سیون کو رکھ دیں تو ایک ویشن درست ہو جائے گی چلے اب ساتھویں پہلی دیکھ لیتے ہیں اسور تہلنے کے لیے پارک میں آیا ہوا تھا وہاں سے وہ جنگل کی طرف نکل جاتا ہے ابھی وہ جنگل میں کھو جاتا ہے وہ بہت در گیا جب اس کو احساس ہوا کہ وہ جنگل کا راستہ بھٹک گیا ہے اب وہ واپس گھر بھی نہیں جا سکتا اسور روڑ تلاش کرنے کے لیے آگے جاتا ہے تب ہی وہاں اسورت کو ایک گھر دکھتا ہے وہ گھر بہت ہی پرانا اور ڈراؤنا تھا اسورت نے سوچا کہ شاید اس گھر سے کوئی مدد مل جائے تو وہ مدد مانگنے کے لیے وہ گھر کے اندر چلا جاتا ہے اندر جاتے ہی گھر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اسورت یہ دیکھ کر در گیا تب ہی اس گھر سے خوفناک آواز آئی تم نے میرے گھر کو توڑا ہے اس لیے تم کو سزا ملے گی اسورت یہ سن کر آگے کی طرف بھاگا تو اس کے سامنے تین دروازے آئے ان تینوں دروازوں کے پیچھے خطرے ہیں اس روم سے آواز آئی ان تینوں دروازوں میں صرف ایک ہی دروازہ محفوظ ہے جو تمہیں یہاں سے بلکل سیف پاہر نکال پائے گا اگر تم نے غلط دروازے کو چنا تو تم یہاں ہی مارے جاؤگے پہلے دروازے کے پیچھے جنگلی شیر ہے دوسرے دروازے کے پیچھے جلتی ہوئی آگ ہے اور تیسرے دروازے کے پیچھے ویر وولف ہے اور ویر وولف جس کو کاٹ لیتا ہے انسان اسی کا روپ دھار لیتا ہے دوستو کیا آپ اسورت کو صحیح دروازہ چننے میں مدد کر پائیں گے اسورت کو ان تینوں دروازوں میں سے کس دروازے کو چننا چاہیے جس سے وہ بلکل صحیح باہر جا سکے تو جلدی سے اپنا آنسر ہمیں کومنٹ کر دیں چلیں اب اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں اسورت کو تب تک انتظار کرنا چاہیے جب تک آگ بھجنا جائے اور جیسے ہی آگ بھجتی ہے تو اسورت کو اس دوسرے دروازے سے باہر چلے جانا چاہیے جبکہ اس کے علاوہ باقی دونوں دروازے بلکل سیف نہیں ہیں دوستو اگر آپ کو اس طرح کی پہلیاں کو جواب دینا اچھا لگتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے چلیں اب انٹرسٹنگ اور لاسٹ پہلی دیکھ لیتے ہیں دوستو اگر آپ کو کسی ایک گھر میں رہنے کا آپشن دیا جائے جس میں پہلے گھر میں بہت سارا پیسہ ہو دوسرے گھر میں ہائٹ سپیڈ انٹرنیٹ ہو اور تیسرے گھر میں صرف خوشیاں ہی ہوں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کونسا گھر چنیں گے دوستو اس کا انصر بہت ہی لوجیکل ہے تو ہمارا انصر دیکھنے سے پہلے آپ اپنا انصر ہمیں کومنٹ کریں چلیں اب اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں میں تو کہوں گا کہ اگر میرے ساتھ فیملی ہے تو میں تو خوشیاں چنوں گا اور اگر اکیلا ہوں تو پیسہ چنوں گا ویسے بھی انٹرنیٹ ہم پیسوں سے خرید سکتے ہیں دوستو یہ تو میرا لوجیک ہے آپ اپنا انصر ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں موسیقی تو جی دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اور آپ نے کتنے سوالات کے درست جواب دیئے نیچے کومنٹ ضرور کریں اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹی وائ این کو سبسرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبانیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا تھانکس فور وچڈ